سیکھتے ہیں یہ متھی کی لکھی گئی اناجیر اس کا ستائیس باپ اور اس کی تھیالیس آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں اس میں یوں مرحوم ہے اور دوپیر سے لے کر تیسرے پیر تک تمام ملک میں ہندیرہ چھا گیا اور تیسرے پیر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا حقیقتن یہ بات آپ پر ظاہر کیے دیتا ہوں کہ خدا نے اور نہ بیٹے نے خدا کو اپنے باپ کو چھوڑا اور نہ ہی باپ نے بیٹے کو چھوڑا گناہوں کا بوجھ ضرور ہمارا اس پر لیکن وہ آپس میں ریلیشنشپ نہیں گئی کیونکہ جب وہ کہتا ہے باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تو وہ جدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب گناہ کا بوجھ جو ہمارا ہے وہ اس کے اوپر تھے اب اسرائیلی قوم جو تھی وہ 22 سبور میں بھی یہی پکارتی تھی اے میرے خدا اے میرے خدا خدا تو نہیں ہمیں کیوں چھوڑ دیا کیوں چھوڑا سوالیہ جملہ ان کے لئے بنا یہ سوالیہ جملہ جو بنا ہمارے لئے سلیم پر ہمارے لئے بنا وہ بھی یہی سوال کرتے تھے کیوں چھوڑا اس کی وجہ بیان کر گئی ہے تو خدا جب چھوڑتا ہے کسی کو تو یہ سایہ نبی کے صحیفے میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے صحیفے میں انسٹ باپ اس کی پہلی آیت میں جب لکھا ہے کہ خدا انہیں بتاتا ہے دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تمہیں بچا نہ سکے اس کے کان بھاری نہیں کہ تمہاری سن نہ سکے بلکہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ایسا کہ وہ نہیں سنتا اور تمہارے گناہوں نے اسے روپوش کیا ہے روپوشی وہ ہمارے گناہوں کی بدلے میں ہے کیسے کیوں کہ ہم گناہ گار تھے ہمارا گوجھ لے کر وہ سلیب پر گیا ہمارے لیے قربان ہوا ہے اب وہ خون کی دھارہ جو ہے اس کے نیچے ہم ہیں خون کی دھارہ جو ہے اس کے نیچے ہم ہیں اور لکھا گیا ہے شریعت کے اعتبار سے تمام چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی اور پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم دعا کریں گے اس سے ہم دعا کریں گے اس سے گناہوں کی معافی کے لیے گناہوں کی معافی کا اصول یہ ہے کہ آپ خدا پر ایمان لائے اور اس کی نجات پر اس کی قربانی پر ایمان لائے تو آپ چھوٹ سکیں گے گناہوں سے رہائی پاس سکیں گے کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ میں گناہدار ہوں گناہوں کی فرست لگی ہوئی تھی شیطان مجھے دکھا رہا ہے میرا اپنا زمین مجھے دکھا رہا ہے میرا دل دکھا رہا ہے کہ نہیں چھوٹ سکتا کبھی نہیں چھوٹ سکتا آج سے شروع کروں کل تک میں دیکھوں تو نہیں لکھ سکتا تو یہ بات ہے ہی نہیں تھی کلام میں جب مجھے سکھایا گیا خادموں کے وسیلے سے جب میں نے سنا تو لکھا تھا اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرے وہ تمہیں ساری نراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے حضرت کرتا ہے ہارے دنیا اور گناہوں کی معافی اور کوئی نہیں آنی گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح آیا اور اس کے بعد کوئی گناہ کی معافی ہے نہیں اب آپ نے ایمان کو یقینی بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات پانا زندگی پانا تو اپنے ایمان کو یقینی بنائیں کیونکہ آپ کا ایمان بہکتا ہے یہ نہیں تبار کرتا ہے یہ روز بتاتا ہے مانگ اس سے معافی مانگ اس سے معافی نہیں بلکہ یسو مسیح کے خون سے آپ دلے ہیں اور جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی بیڑ ہے بڑی بیڑ ہے اور جس کا کوئی شمار نہیں اور اس نے مجھ سے کہا یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا ہے خدا منت تو ہی جانتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے جامے بڑے کے خون سے دو کر سفیت دی ہے اور اس لیے انہیں بڑا کیا گیا ہے آپ اپنی خوبی سے نہیں اپنی جو ہے لیاقت سے نہیں بچ سکتے اپنی تمام ذریعی سے آپ معافی نہیں پا سکتے کیونکہ شریعت سے خون سے معافی ہے اور شریعت کے اعتبار سے خون سے گناہ کی معافی ہے جب سردار کاہیں بڑے کا خون لے کر جو باہر زیبا کیا جاتا تھا اور پھر پر تنین مقام میں لے کے جا کر لوگوں کی امت کے گناہوں کی معافی کے لیے چھڑکتا تھا تو انہیں آرز ہی معافی ملتی تھی لیکن آپ کے خدا مندیہ سمسیریں آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن بن کر اور بزرگتا ہے اس قیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں بلکہ اپنے ہی خون لے کے پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اپنی اخلاصی کرائی اب آپ نہ سوچیں کہ گناہ کا بوجھ اتا رہا ہے آپ کی شریعت کا بوجھ اتا رہا ہے آپ کے شیطان کی یہ راسل سے نکلنے کا بوجھ اتا رہا ہے آپ کے یہ دل کو جو ہمیشہ ورگلاتا ہے یہ ہے فساد پر ڈالنے والا یہ ہے جو گھڑڑ کرنے والا یہ آپ کو صدر نہیں دیتا اس پر غالبہ لکھ کیونکہ دل سب چیزوں سے ہیلے باز اور لا علاج ہے اس کا علاج کس کے پاس ہے یسو مسیح کے پاس ہے اس کی سلیپ کے پاس ہے وہ لے کے گیا ہمیں وہ سلیپ کے پاس آئیں آپ آپ اس سلیپ کے پاس پہنچیں آج جب شریعت کے مطابق سب چیزیں پاک کی گئیں تو ہماری بھی پکیزگی خدا کے فضل سے ہوئی ہے تو اس نے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں جور دیا آج آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے لئے آج لفظ یہی ہے جنہوں نے معافی کا یقین نہیں کیا جو یسو مسیح کی دارہ کے نیچے خون کے نہیں اتباری بنیں وہ آج بھی گناہ میں ہیں آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اس پچھلی طرف قبرستان ہے یہاں لوگوں کا حجوم ہے میرا بچہ اس طلاب میں گر گیا ہے چھوٹا ہے میں تہرنا نہیں جانتا سویمنگ نہیں جانتا میں اس سے بچا نہیں سکتا میں پیچھے بھانگوں گا یا اس طرف بھانگوں گا آپ اس کا فیصلہ کریں کہاں نہ جاؤں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں یہاں قبرستان پیچھے ہے لوگ جو ہیں سو رہے ہیں لوگ جو ہیں نہیں میری حلپ کر سکتے لیکن حجوم میری حلپ کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو مجھے میرے بچے کو پھر سے ملا دے زندگی دے دے یہی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا میرا بیٹا مجھے نہیں بچا سکتا گناہوں سے اور بچا پہن سکتا ہے یسو مسیح جو نجات کے لیے آیا اور جس نے خون بہایا اور ہمیں زندگی کی طرف لے آیا وہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے بہت سی جانیں یہاں یہ بھی ہوگی اب تک انہوں نے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا بہت سی جانیں یہاں یہ بھی ہوگی انہوں نے پترس کا پیغام ابھی تک نہیں سنا جس نے تین سٹیپ میں وان ٹو تھری تین سٹیپ میں دنیا کے اندر پیغام بیجا اور تین ہزار لوگ ان میں مل گئے توبہ کی انہوں نے اور یہ وہ سٹیپ تھا کہ توبہ کرو جسو مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی پاؤ اور جسو مسیح کے نام سے ببتسمہ لو تو رنک دوستو میں انعام میں پاؤ گئے تو میرے عزیزو آج وقت ہے اگر ہم میں کوئی ایسا ہے تو حپشی خوزے کو دیکھیں جس نے رت کو روک دیا رت کو روک دیا کہا پانی سامنے آئے فرپت سے کہا مجھے کون روک سکتا ہے کہ میں نجات نہ پانا مجھے کون روک سکتا ہے کہ میں ہمیشہ کی ضروری نہ پانا آج میں بھی آپ کو کہتا ہوں یہی بات کہ آپ بھی آج اپنے انجن والے رتوں پر بیٹھ کے آئے ہیں جسے بریک لگا کر آپ باہر چھوڑ کے آئے ہیں اگر آپ میں بھی کوئی حپشی کوجہ جیسا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان لاؤں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں تو آج فلپس پیٹھے ہوئے ہیں آج پترس پیٹھے ہوئے ہیں آپ کے منتظر ہیں کہ آپ ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں یہ وقت بار بار نہیں آئے گا زندگی بار بار نہیں ملے گی ہمیشہ کی زندگی ایک ہی بار ہے اور وہ خداوند یسو مسیح پر ایمان لانے کے مسیحے سے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکتداری کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفاہ پائی اگر آپ شفاہ پانا چاہتے ہیں گناہوں کی معافی پانا چاہتے ہیں نمان کوڑی کی طرح اس نبی کی بات کو مانیں لیشہ نے کہا جاؤ جا کے گھوتے لو اور اس نے گھوتے لیے لیکن کس کے لیے جسوانی جسم کی شفاہ کے لیے آج آپ کے لیے بھی وقت ہے کہ گناہ کے لیے ایک گھوتا دو اور وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے زندگی دے گا اور یسو مسیح کے ساتھ میل ملاب کر دے گا اور یسو مسیح نے کیا کہا اے باب جس طرح میں تجھ میں ہوں اے باب جس طرح میں تجھ میں ہوں اور یہ ہم میں ہوں ایک ہو جائیں آج خدا انجل سمسیح چاہتا ہے کہ آپ ایک ہو جائیں زندگی پائیں اور جب وقت آئے گا جب وقت آئے گا دنیا کی قومیں چھاتی پیٹیں گی جنہوں نے اسے چھیدہ وہ بھی پیٹیں گے اور پھر آپ میں سے کوئی آسا نہ ہو آپ میں کوئی آسا نہ ہو یہ کہیں اے باب تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا اور پھر یہ نہ کہیں ان قواریوں کی طرح پانچ قواریوں جو پیچھے رہا گی کھٹکٹانے لگی دروازہ کھول نہیں کھلا نہیں کھلا آج وقت ہے کہ آپ میں کوئی آسا ہے تو ایمان لائے یسو مسیح کے پھون پر اور اس کی اندجاہ پر اور اس کے تمام کام پر جو اس نے سلیپ پر کیے اور اس نے ہمیں اندجاہ دی اور اس کا گناہوں کا جو ہمارا بولتا اس نے اپنے اوپر لیا خدا مندہ اپنے اکلام پر برکت بکشی اوریدی اوریدی